ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے جس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ تبرک کتنا پکوائے جائے یا کتنا بنوائے جائے اچھا بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جنب مجالی سے بہت اصراف ہونے لگا تو کیا یہ جو زیادہ پکوانا ہے یہ اصراف میں شمار ہوتا ہے یہ تبرک کا زیادہ احتمام کرنا اصراف میں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اصراف میں اور تبزیر میں ایک فرق ہے ہمارے تو عام طور پر لوگوں ایک ہی لاتی سے ہاکتے ہیں چیزوں کو اصراف الگ چیز ہوتا ہے اور تبزیر الگ چیز ہوتا ہے اصراف کیا ہے ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کرنا مثلا شادی ہے اب تو شادی بھی ہمیں مثلا ایک بہت ہی متوسط طبقے میں اگر ہو رہی ہے بلکہ اب تو میں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ کرتا ہوں تو لوگ بعد میں ہستے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنے کم اخراجات بتا ہے مثلا پانچ لاکھ میں اگر شادی ہو رہی اور مثلا وہ بیس لاکھ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے ضرورت کا موقع ہے لیکن اس نے ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کر دیا اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ اصراف میں چل جائے گا اور بعض وقت اس کا خمز بھی نکالنا پڑتا ہے اصراف میں جو پیزہ خرچ ہو جائے اچھا یہ تو ہیں اصراف اور تبزیر کس کو کہتے ہیں تبزیر بلا ضرورت خرچ کرنا ہے وہ تو اصراف میں ضرورت تھی پھر زیادہ خرچ کیا تھا اپنی حیثیت سے بڑھ کر تبزیر میں تو بلا ضرورت خرچ کرنا مثلا آپ دس کا نوٹ ہے آپ نے پھاڑ کے پھیک دیا یہ تبزیر ہے آپ نے مثلا آگ لگا دی نوٹ کو یہ تبزیر ہے تو اصراف میں اس شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور تبزیر کے اندر حیثیت نہیں دیکھی جاتی مثلا کہا جاتا ہے کہ دیکھئے اگر ضرورت ہے نا تو آپ ہزار ووٹ کا بھی بلب جلائیے مثلا اس وقت آپ اتنی بڑی تعداد میں خواتینیاں بیٹھی ہوئے ہیں کتنے ایسی چل رہے ہیں پنکے چل رہے ہیں لائٹیں چل رہی ہیں یہ ضرورت کا موقع ہے اس وقت لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو اور یہ سب لائٹیں پنکے اور ایسی چل رہے ہوں یہ ناحق ہو جائے گا یعنی اس کے اندر حق اور ناحق موقع جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے یعنی جب واقعی ضرورت ہو تو ہزار ووٹ کا بھی بلب جلائی اور ضرورت نہیں ہے دن نکلاوا ہے تو زیرو پاور کا بھی کیوں جلائیں ناحق موقع ہے یہ تو اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ امیر بھی ہے مثلا کوئی کروپتی عرب پتی اس کے لیے بھی دس کا نوٹ پھارنا جائز نہیں ہے وہ کہہ گا میں تو اتنا عرب پتر لکھیا ایسی ہے تو دس کے نوٹ کی میں پھارنا ہوں یہ جلا رہا ہوں نہیں یہ تفزیر ہے تو ضرورت کے موقع پر اگر زیادہ خرچ کر دیا جائے ضرورت کے موقع پر مثلا علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ایام اعضاء تبرک اگر زیادہ بنواہ لیا جائے اور خواہ اس میں بچ بھی جائے تو ظاہر ہے کہ پھینکنے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن ایسا احتمام کیا جائے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے جو اس سے کہ عمومان ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے غرابہ میں تقسیم کر دیا جائے پہلے سے ایسی جگہیں لوکیٹ کر کے رکھ لی جائیں کہ اگر تبرک بج گیا تھیلیوں کا انتظام یہ وہ کہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور عمومان ایسا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نیکی کے کام میں وہ جو ہے نا یہ آیات میں بھی آتا ہے کہ لا خیر آفی الاسراف ہے ولا اسراف آفی الخیر خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف کے کام میں کوئی خیر نہیں تو اس میں بھی یہ ہے اور باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی ایک روایت علامہ رضی الدین تبرسی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر لکھی کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کھانا کھلانے پر ہزار درہم بھی خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں دیکھیں ایک چیز لوگ عام طور پر کلچر کے عدوار سے بھی بہت فرق ہو جاتا ہے دیکھیں مہمان کا احترام وہ جو ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب ایک مہمان ان کے گھر آیا انہوں نے دال لوٹی رکھ دی کہا کہ دیکھیں وہ یہ نا کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہی مسلمان بھائی کے لئے پسند کرو تو وہاں نے کہا دال روٹی تھی تو آپ کے لئے بھی یہ انتظام تو انہوں نے یہی کہا کہ جھوٹوں پر تو خدا کی لانت ہے لیکن اتنے سچوں پر بھی اللہ کی لانت ہو تو بہرحال یعنی مہمان کو جب آپ کبھی گھر پر بولاتے ہیں تو اس کے لئے احتمام کریں چاہے اس کے بعد کھانا بچ جائے ٹھیک ہے اس کو ضائع کر کے پھینکے نہیں کھوڑے میں اس کا کوئی انتظام ہو اپنے پاس فریز کر کے رکھ لیں کسی ملازم کو دے دیں کسی جگہ بھیجوا دیں کہیں تخسیم کروا دیں لیکن مہمان کے لئے اچھا سے کھانے کا انتظام کرنا زیادہ مقدار میں کھانے کا انتظام کرنا اس میں اصراف نہیں مام فرماتے ہیں ایک مومن کو کھانا کھلانے میں بھی اگر ہزار درم خرج ہو جائیں اس زمانے کے ہزار درم ابھی بھی ہزار درم کے معنی ہیں کہ ایک ہزار درم جو ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ اگر آپ موجودہ زمانے کے ادوار سے دیکھیں تو اس کی مقدار ہو جاتی تو بہرحال اس میں اصراف نہیں اچھا بہت سے لوگ دیکھیں عرب جو معاشرے ہیں اس میں اکثر آپ دیکھتی ہیں کچھ تو واقعاً اصراف وغیرہ بہت ہوتا ہے یہ بھی اگر مثلا پھینکا نہ جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے دعوت کے بعد تو اسے بھی اصراف نہیں کہیں گے اور واقعاً ہمارے جو نجف سے ہمارے جو پاکستانی طالب علم اور علماء وہاں پر آتے ہیں تو جب ہم ان سے وہاں کے علماء کے حالات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اب علماء کے گھرہ اگر دعوت پر جائیں تو خود چاہے وہ بہت کم کھاتے ہیں لیکن مہمان کا اکرام اتنا زیادہ ہے کہ اگر بہت بڑا سا بھی دسترخوان ہے تو اس کے اندر اس دسترخوان پر ایک انچ بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں جو انہوں پر نہ کر دیں کھانے کی کسی چیز سے یعنی مہمان کا اکرام ہے چھیک ہے ضائع نہیں کیا جائے یہ تو بات بالکل برحق ہے ضائع کرنا حرام ہے وہ اس میں شمار ہو جائے گا وہ تو تبذیر میں چلا جائے گا بھی اس طرح سے کھانا پھیک پھیک کر ضائع کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی اصراف نہیں حضرت ابراہیم کے مطالقے بات ملتی ہے کہ مہمان کے لئے کسیر مقدار میں کھانا بکواتے تھے اور بچ جائے اگر ہمارے ساتھ بھی ایک اگر بچ جائے تو ان کی بھی سیرت یہ تھی کہ خود استعمال کرتے تھے یا دیگر افراد کو دے دیتے تھے بہرحال اس کو پھینکنا کسی جگہ جائز نہیں جب بھی جو قرآن کے آیت بھی ہے کلو وشربو ولا تصرف کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو یعنی پھیکو ایکو نہیں ضائع نہیں کرو اور بلکہ آیات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ نہ تو اتنا کم کرو کہ بلکل یہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو نہ اتنے زیادہ اس کو کر دو کہ بلکل یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اتنا زیادہ اپنے اسراف کر دیا اور کہ اس کے اندر حرام وغیرہ تک بات پہنچ جاتی اچھا پھر یہ کہ اگر بلفرز زیادہ پکوا لیا جائے ضرورت سے زیادہ اس کا احتمام ہو جائے تبرک کی جتنی ضرورت ہوتی اس سے زیادہ دفعہ مسجد میں مایکرو فون لے کر کسی مولانا نے باقاعدہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا اور کھانا جو پکوانے والے ان کی بڑی مضمت کی تھی کہ کھانا آپ لوگ بہت زیادہ پکوا لیتے ہیں کم پکوائے کریں وغیرہ اور لوگوں میں باٹنا پڑ جاتا ہے اور اتنا تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہہ رہے ہیں اسی رات کو ہمیں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے پاس جانا ہوا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے سامنے ہم عاملہ رکھا کہ کیا کھانا میں کم پکوانا چاہیے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں کھانا مجلس اعضاء کے لیے کثیر مقدار میں پکوائیں بچ جائے تو چھئی کہ گھر لے جائیں لیکن کوئی کمی اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے دیکھئے دینے والے مجلس اعضاء کے تبرک کے لیے دل کھول کر دیتے ہیں پکانے والے دل کھول کر پکاتے ہیں کھانے والے بھی اپنے طور پر کھاتے ہیں لیکن مہترزین کے پیٹ میں بلا وجہ کا ایک مرور اٹھ رہا ہوتا ہے ان کو نہ ایک پیسہ دینا ہے بلکہ کھانا کھانے والے میں تو وہ شمار ہوتے ہیں پیسہ دینے والوں میں نہیں ہوتے لیکن اعتراض سب سے زیادہ بڑھ کر وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں خومس پر اعتراض سب سے زیادہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہاں خود کبھی ایک پیسہ خومس نہیں نکالا ہوتا تو دیکھئے مجلس اعضاء کی جو شان و شوقت ہے اس کے اوپر اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس پر ویسا ہی پیسہ خرچ ہونا چاہیے اگر بچ جائے تبرک تو انتظامات ہوں تھیلیاں ہوں شاپنگ بیکس ہوں بھیجوانے کا انتظام موجود ہونا چاہیے اور کتنے ہی ادارے ایسے ہیں دیکھئے باقید آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی ان سے گئی کہا کہ پوچھا گیا کہ جناب اس طرح سے مجالس منقد ہوتی ہیں اور ایک وقت میں کئی کئی مجالس اعضاء منقد ہوتی ہیں اور اکثر مجالس میں نیاز میں چاول وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں صبح تک سلسلہ رہتا ہے اس فراوانی میں کھانے کی بڑی مقدار کچھرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو انہوں نے یہ فرمایے دے کہ تفزیر یعنی بلا ضرورت اس طرح سے خرج کرنا یہ باعث غضب ہے شارعن حرام بھی ہے ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے جس کے ذریعے اس کو روگا جا سکے اور یہ کام انتظامت کرنے والے اشخاص کے ساتھ سلاؤ مشورے کے ذریعے ہو یعنی جہاں پھیکنے والی بات آ جائے وہ تو کوئی بھی مجتحد برداشت نہیں کرے وہ تو شیخ جواد تبریزی بھی منا کریں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے زیادہ پک جائے تو کھانا مومنین ساتھ باندھ کے لے جائیں یا غریبوں میں تخصیم ہو جائے لیکن کم کمی نہیں کریں اس کے اندر کہ کچھ لوگ ایسی واپس جا رہے ہیں وہ کانا ختم ہو گیا گھر واپس جا رہے ہیں نہیں یہ اس کی شان و شوقت کے خلاف ہے